لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ رشم نماز پڑھنا شروع کر دیتے یہ تمام امور دوسروں کو تکلیف دینے والے ہیں ان سے بچنا چاہیے ہاں اگر خالی ہے جیسے این دوپہر کے وقت یا بعض وقت رات کے کسی وقت میں خالی کچھ مل جاتا ہے تو اس صورت میں آپ اپنے سارے شوق پورے کریں لیکن جب دیکھیں کہ لوگ تکلیف میں ہیں تو ان میں سے کوئی بھی کام ایسا نہ کریں کہ جس سے کسی کو عذیت پہنچے وہ پھر نیکیاں مائنس ہونے لگتی ہیں ہم اپنے طرف سے نیکی کر رہے تھے حالانکہ وہ مائنس ہو رہا ہوتا ہے یہاں صرف اتنا پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بس حجر اسوت کو چھونے کے بعد ہاتھ کو بوسا دینا مسنون ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انہو سألہ رجل عن استلام الحجر فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ و یقبلہ رواہ البخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے حجر اسوت کے استلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسوت کو چھونے کے بعد ہاتھ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے حجوم کی وجہ سے حجر اسوت کو بوسا دینا ممکن نہ ہو تو ہاتھ یا چھڑی سے حجر اسوت کو چھو کر اسے بوسا دے لینا چاہیے حضرت عبدالطفائل رضی اللہ عنہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالبیت و یستلم الرکن بمحجن معه و یقبل المحجن رواہ مسلم حضرت عبدالطفائل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کا تواف کرتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسوت کو اپنی چھڑی سے چھوٹے اور اسے چوم لیتے یعنی اگر ہاتھ نہیں لگتا اور کوئی چھڑی ہے سٹک ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے حجوم کے وقت حجر اسوت کا بوسا لینے کے لئے دھکم پیل اور مضاحمت کرنا جائز نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال اذا وجدت علی الرکن زحاما فانصرف ولا تقف رواہ الشافعی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حجر اسوت پر بھیڑ ہو وہاں نہ ٹھہرو بلکہ اشارہ کر کے نکل جاؤ اسے شافعی نے روایت کیا ہے تواف کے ہر چکر میں حجر اسوت اور رکن امانی کو ہاتھ سے چھونا مسنون ہے بیت اللہ شریف کے ایک طرف حجر اسوت ہے اور دوسری طرف اسی دیوار کے دوسرے کارنر پر رکن امانی ہے وہ یمن کی ڈائریکشن میں ہے اس کو بوسہ نہیں دیا جاتا اس کو صرف ہاتھ سے چھونا گناہوں کو ختم کرتا ہے یہاں پر بھی لوگ کپڑے مل رہے ہوتے ہیں اور چوم رہے ہوتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ حال کر رہے ہوتے ہیں سواری پر یا چارپائی پر بیمار ہونے کی شکل میں تواف کرنا جائز ہے یعنی لوگ چارپائی اٹھا کے یا وہ کارٹس اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں اب اس کی بجائے ویلچیرز آ گئی ہیں تواف کے ہر چکر میں حجر اسوت کا استلام کرنا مسنون ہے استلام کرتے وقت صرف اللہ اکبر کے الفاظ کہنا بھی جائز ہے یعنی اگر بسم اللہ نہ کہیں اور صرف اللہ اکبر کہیں کافی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا تواف اونٹ پر بیٹھ کر کیا ایسا کیوں کیا بھلا آپ نے تاکہ دوسروں کے لیے اس میں کوئی کباہت نہ رہے کوئی اس کو برا نہ سمجھے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسوت کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چیز تھی یعنی چھڑی اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اگر کوئی شخص اپنے کسی بچے بوڑے یا مریض کو اٹھا کر تواف کرے اور دونوں تواف کی نیت کر لے تو حامل اور محمول فائل اور مفہول دونوں کا تواف درست ہوگا کیونکہ چھوٹے بچے تو خود سے نہیں چل سکتے تو مائے ان کو اٹھا کر یا باپ چلتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چکر میں بھی حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرنا نہیں چھوڑتے تھے یعنی ہر بار استلام کیا ہر بار رکن کچھ ہوا اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثيرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا